بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آن لائن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کی کتاب افتدائی اردو سے سبق ایک نظم صبح قیامت پڑھانے جا رہی ہیں اس سبق کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میلٹھی اس نظم میں شاعر نے صبح کی منظر کشی بہت خوبصورتی سے پیش کی ہے صبح کی آمد آمد مطلب آنا صبح کا آنا خبر دن کے آنے کی میں لارہی ہوں اجالہ زمانے میں پھیلا رہی ہوں بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں صبح کہہ رہی ہے کی میں چلا چلا کہہ رہی ہوں کی مشرق سے سورج نکل گیا ہے اور ہر طرف جمانے میں اجالہ پھیل گیا ہے تو اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں ازاں پر ازاں مرگ دینے لگا ہے خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے درختوں کے اوپر عجب چہچاہا ہے سوہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں صبح کہہ رہی ہے کی صبح ہونے سے مرگ بھی اجان دے دے کے سب کو جگہ رہا ہے اور خوشی سے ہر ایک جانور بولنے لگا ہے صبح کا وقت سوہانا اور ٹھنڈی ہوا ہے اور اس درختوں پہ بھی چڑیوں کا اور پرندوں کا عجب چہچاہا ہے اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں اس چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں گل مچاتی گل مطلب شور ادھر سے ادھر اڑکے ہیں آتی جاتی دموں کو ہلاتی پروں کو فلاتی میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں صبح کہہ رہی ہے کہ صبح کے ہونے چڑیاں جو ہیں پیڑوں پہ شور مچا رہی ہیں اور ادھر سے ادھر اڑکے پھدک کے آ جا رہی ہیں اپنی دموں کو کبھی ہلا رہی ہیں کبھی پروں کو کھلا رہی ہیں اور خوشی سے صبح ہونے کی گیت گا رہی ہیں تو اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں جو توتے نے باغوں میں ٹے ٹے مچائی تو بل بل بھی گلشن میں ہے چہ چہائی اور اوچی مونڈیروں پہ شامہ بھی گائی شامہ اکھڑیا کا نام ہے جو جس کی آواز بہت مٹھی ہے میں سو سو ترہ دے رہی ہوں دوہائی اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں صبح کہہ رہی ہے کہ میرے آنے سے جو توتے ہیں وہ بھی باغوں میں اپنی آواز میں ٹے ٹے کر رہے ہیں اور بل بل بھی خوشی سے باغ میں چہ چہا رہی ہیں تو ان کو دیکھ کر شامہ بھی جو چڑیا ہے وہ بھی اپنی اوچی مونڈیروں پہ وہ بھی گیت گا رہی ہے اور صبح کہہ رہی ہے میں ہر طرح سے تمہیں دوہائی دے رہی ہوں کہ صبح ہو گئی ہے بیدار ہو جاؤ اب اٹھ جاؤ کیونکہ پرندے بھی اٹھ گئے ہیں اور پیڑ پودے بھی سب جاؤ گئے ہیں ہوئی مجھ سے رونک پہاڑ اور بن میں پہاڑ اور بن بن جنگل ہر ایک ملک میں دیش میں اور وطن میں کھلاتی ہوئی پھولائی چمن میں بجھاتی چلی شما کو انجمن میں اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں صبح کہہ رہی ہے کہ میرے آنے سے پہاڑ اور جنگل میں سب طرف رونک ہو گئی ہے ہر ایک دیش میں ہر ایک ملک میں سب جگہ روشنی فیل گئی ہے صبح ہونے سے پھول بھی کھل گئے باغوں میں اور سب نے شما کو یعنی لائٹوں کو روشنی کو بجھا دیا ہے تو اب تو اس بیدار ہو جاؤ آپ لوگ اٹھ جاؤ کہ میں آ گئی ہوں